موسیقی آج ہم ڈسکس کریں گے نیورون جسے کہ نرف سل بھی کہا جاتا ہے اور اگر نیورون یا نرف سل کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے نروس سسٹم ہمارے آسابی نظام کا بیسک ورکنگ یونٹ ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں نروس سسٹم یعنی کہ ہمارا آسابی نظام ہمارا نروس سسٹم مل کے بنا ہوا ہے خاص قسم کے سل جنہیں کہا جاتا ہے نرف سل تو اگر ہم ساتھ میں اپنے سامنے ایک نرف سل کو بڑا کر کے دیکھ لیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ نیورون کا سٹرکچر ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ایک نیورون کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اب یہ والے جو نیورون ہیں یہ مل کے پورا کا پورا یہ سسٹم بنا رہے ہیں جو یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بلو لائن میں نظر آ رہی ہیں انہیں کہا جاتا ہے نروس جیسے کہ یہاں پر ہم ساتھ میں لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور سٹرکچر جو روڈ کی طرح سے یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں جیسے کہ سپائنل کارٹ کہا جاتا ہے اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں برین دماغ کو یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ یہ والے خاص قسم کے سل سے مل کے بنا ہوئے جیسے کہ یہاں پہ ہم نے انلارج کر کے دیکھا ہے اب اگر ہم ساتھ میں پہلے اس کے سٹرکچر کی بات کر لیں کہ یہ جو سیل ہے اس میں کون سے خاص قسم کے سٹرکچر موجود ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم انسرکل کر رہے ہیں کہ یہ والا جو حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے سیل بوڈی اور یہ والا جو حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک زون اب سیل بوڈی میں بھی ہمیں کچھ اور سٹرکچر نظر آ رہے ہیں سیل بوڈی کے اندر موجود ہے نیوکلیس اور اس سے جو برانچے سے نکل رہی ہیں انہیں کہا جاتا ہے دینڈرائیڈ اور اس کے آگے یہ جو ہمیں لمبا سا نظر آ رہا ہے سٹرکچر یہ ہے ایکزون اور ایکزون کے ان پی جو ہمیں شاخصی نکلے ہوئی نظر آ رہی ہیں انہیں کہا جاتا ہے ایکزون ٹرمینل یہ تو ہم نے ساتھ میں اس کا سٹرکچر دیکھ لیا اب اگر ہم ون بائی ون ان سٹرکچر کے فنکشن کو بھی دیکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو دینڈرائیڈ ہے یہ میسیج کو ریسیو کرتا ہے اب میسیج جو ہے وہ کہاں سے ریسیو ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے بات کی ہے کہ یہ کیا ہے نیورون جو ہے وہ ہمارے نروس سسٹم کا بیسک یونٹ ہے یعنی کہ جو نروس سسٹم ہے جو ہمارا آسابی نظام ہے وہ نروس سے ملکے بنائے اور جو نروس سسٹم ہے اس کا اگر ہم فنکشن دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری باڈی کے پورے جتنے بھی کام ہیں ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محول میں کوئی تبدیلی آتی ہے یہ ہماری باڈی کے اندر جسم کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے تو یہ اس کو کیا کرتے ہیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلی آئی ہے پھر اس کو یعنی کہ میسج کو بھیجا جاتا ہے کہاں تک ہمارے برین تک ہمارے سپائنل کار تک تو اب یہ جو میسج ہے وہ ریسیف کیا جاتا ہے اور وہ ریسیف کس طرح سے کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ جو سگنلز ہیں وہ ریسیف کرتا ہے دینڈرائٹ اب دینڈرائٹ جو ہے وہ جب میسج ریسیف کرتا ہے تو اس کو پہنچ جاتا ہے سیل باڈی تک یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیل باڈی سے وہ میسج آگے جاتا ہے ایک زون اور پھر کہاں پر جائے گا ایک زون ٹرمنل اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے کیا موجود ہوگا ایک اور نرف سل موجود ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں اور یہ پورا کا پورا ایک جال بناتے ہیں تو میسج جو ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے سے پہنچایا جاتا ہے برین تک جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو پیاس لگی ہے آپ نے پانی پینے تو آپ کیا کریں گے آپ اٹھ کے فریش تک جائیں گے اب جب آپ اٹھے ہیں تو اس میں آپ چل رہے ہیں اس میں آپ کے ٹانگوں کے مسل اور آپ نے پانی کا گلاس اٹھا ہے اس میں آپ کے بازو کے مسل یہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں اب یہ حرکت میں آگئے ہیں اب یہ حرکت میں کس طرح سے آئے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب پیاس لگی تو وہ کیا ہوا میسج جو ہے وہ برین کے پاس آئے کہ باڈی کو پانی کی ضرورت ہے تو باڈی جو ہے وہ آگے سے آپ کو کہتی ہے کہ آپ اٹھیں اور کیا کریں پانی پیئیں تو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے ٹانگوں کے اور پھر جب آپ نے گلاس اٹھایا تو آپ کے بازو کے مسل جو ہیں وہ کانٹریکٹ کی ہیں اب یہ جو کانٹریکشن ہوئی ہے یعنی کہ وہ جو سکڑے ہیں وہ میسج کہاں سے آتا ہے ہمارے برین سے ہمارے دماغ سے اب دماغ سے میسج کہاں پر آئے رہا ہے فر ایکزمپل ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بازو کے پتھوں تک بازو کے مسل تک تو وہ بھی کن کے ذریعے سے آ رہا ہے نروز کے ذریعے سے اور اسی طرح سے باڈی کے مختلف حصوں سے جو میسج واپس برین تک جا رہا ہے وہ بھی کن کے ذریعے سے جاتا ہے وہ بھی نیورون یا نروز کے ذریعے سے اور نروز جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ کیا ہے وہ بیسک ورکنگ یونٹ ہے ہمارے نروز سسٹم ہمارے آسابی نظام کا تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا نیورون کے بارے میں